اگر آپ کے موبائل فون پر انٹرنیٹ کی سپیڈ کافی زیادہ سلو ہے اور آپ کافی زیادہ پریشان ہو اس معاملے کو لے کر تو آج کے دس ٹپس پر عمل کر کے آپ اپنے موبائل فون میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو 50% تک انپروف کر سکتے ہو اسلام علیکم میں ہوں اسدلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدلی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال اور ٹرینڈنگ ٹاپک پر ہونے والی ہے جیہاں جناب میں آج آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ اپنے موبائل فون میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو 50% تک انکریز کر سکتے ہو اور سم کیسیز میں اس سے بھی زیادہ انکریز کر سکتے ہو میرے پاس ایسا کوئی جادو نہیں ہے میں صرف آپ کو وہ دس ایسی غلطیاں یا دس ایسی بہتریاں بتاؤں گا جو آپ پہلے سے کر رہے ہو یعنی کچھ ایسی غلطیاں مسٹیکس ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کر رہے ہو جسے آپ کو اپنے موبائل فون میں انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کافی کم مل رہی ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں اس کو ایمپروف کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ براوزنگ آپ کی سلو ہوتی ہے آپ کی جو ویڈیو کی جو سٹیمنگ ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور آپ کو انٹرنیٹ کا ایکسپیرینس بہت ہی بیکار مل رہا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو یہی دس آئیڈیاز بتائیں گے کیسے آپ اپنے موبائل فون میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو ایمپروف کر سکتے ہیں لیکن میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ وائی فائی کی سپیڈ نہیں ہے یہ آپ کے موبائل نیٹورک کی یعنی کہ 3G یا 4G کی سپیڈ ہے جیسے کہ آپ اپنے موبائل فون میں کوئی بھی سم کار ڈال کے موبائل نیٹورک سے 3G یا 4G کی سرسیز یوز کر رہے ہوتے ہو یہ اس سپیڈ کو ایمپروف کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ہمارا چینل پاکستان کا سب سے بڑا ٹیک چینل ہے 2.3 ملین سبسکرائبر کے ساتھ اور سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ٹائم سے پتہ چل جائے گا ہے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیو سے برپور فائدہ اٹھا سکیں دوستو نمبر ٹین پر میں آپ کو جو گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں ٹپ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ اپنے موبائل فون پر جو کیسیز یوز کرتے ہو موبائل کورس یوز کرتے ہو اگر وہ آپ میٹل کے یوز کر رہے ہو جس پہ ترہ ترہ کا میٹل یا کسی قسم کا بھی میٹل کا کوئی پیس یوز ہوا ہوتا ہے یا فل میٹل کا بنا ہوتا ہے تو جناب آپ کو مشرع یہ دینا چاہوں گا کہ ایسے کورس استعمال مت کیجئے کیونکہ میٹل جو ہے وہ مائنس تیس ڈی بی سے لے کر مائنس ففٹی ڈی بی تک آپ کے موبائل سگنلز کو روک سکتی ہے کم کر سکتی ہے اس میں انٹرفیرنس پیدا کر سکتی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے موبائل فون سگنلز ہی کم ملیں گے تو انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس پر وہ تو دیفنیٹلی کم ہو جائے گی تو کوشش کیجئے کہ سیلیکان کے کورس یا لیدر کورس یوز کیجئے یہ کافی کم انٹرفیرنس پروائیڈ کرتے ہیں اور دوستو نمبر نائن پر جو میٹلیپ آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور دوستو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم پلے سٹور میں جاتے ہیں یا ایپ سٹور میں جاتے ہیں اپنے موبائل فون میں جو ہے ترہ ترہ کی ایپس کو انسٹال کرتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایپس کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور وہ ایپس بھی ہم انسٹال کر لیتے ہیں جو کہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتی یا ہم وہ استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے صرف چیک کرنے کے لیے انسٹال کرتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں جناب یاد رکھئے گا جتنی زیادہ ایپس آپ کے موبائل فون میں انسٹال ہوں گی وہ بیگراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی آپ کے انٹرنیٹ کی جو بینڈویت ہے وقت کے ساتھ وہ یوز کرتی رہیں گی اور ہیڈن وے میں آپ کے انٹرنیٹ کی بینڈویت بھی یوز کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ اپ ڈیٹ بھی ہوتی رہیں گی جس سے آپ کے انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے موبائل فون پر وہ کافی کم ہوتی رہتی ہے اور میں آپ کو مشوہ یہ دوں گا کہ وہ تمام ایپس جو ہیں وہ یا تو انسٹال کر دیں مکمل طور پر اگر آپ انسٹال نہیں بھی کرنا چاہتے تو یار ایک بہت ہی آسان حل ہے آپ ان کو وقتی طور پر ڈیسیبل کر سکتے ہو دوستو نمبر ایٹ پر جو میں آپ کو مشوہ دینا چاہ رہا ہوں وہ بھی بہت ہی امپورٹن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون میں اگر بیک گراؤنڈ سنک یا بیک گراؤنڈ کا جو بیک اپ اپنے آپ لیا جا رہا ہوتا ہے اگر اس آپشن کو آف کر دیں تو یقین کریں اس سے کافی زیادہ آپ کے موبائل فون کی انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی بہتر ہوگی اور آپ کا ڈیٹا بھی بچے گا سمپلی جو ہے آپ کا کوک پینل اس کو اپن کریں جو آپ کے موبائل فون کے سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے کوک پینل میں جا کر ایک سیٹنگ ہوتی ہے سنک اور سنک کو اگر آپ ڈیسیبل کر دیں تو ہر قسم کے جو بھی ایپس ہیں وہ آٹومیٹکلی سنک کرنا جو ہے ڈیٹا کو بند کر دیں گے اور جو زیادہ امپورٹن چیز ہو آپ اس کو منیولی بھی سنک کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ آٹومیٹکلی ہی سنک کرو آپ اپنے موبائل فون کے سوفٹر کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے اور یہ ایک بہت لوگ کی غلطی ہوتی کہ میں فون کو اپ ڈیٹ کروں گا تو فون سلو ہو جائے گا یا فون میں پرابلم آئیں گے تو یہ بالکل غلط خیال ہے فون کے سوفٹر کو اپ ڈیٹ کیا کریں فون کے سوفٹر کو اپ ڈیٹ کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ فون جو ہے فلی کمپیٹیول ہو جاتا ہے جدید ایپس کے ساتھ اور اس کے ہارڈ ویر کے جو لیٹس ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ اپنے فون کے سوفٹر کو سالوں تک اپ ڈیٹ نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ ہر ٹائم جو آٹومیٹک اپ ڈیٹ جو فون کی ہوتی ہے فون کا جو سوفٹر ہوتا ہے اس کو آن رکھیں اور دوستو نمبر سکس پر جو آپشن ہے یہ میری فیوریٹ ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو کام کر رہے ہیں آپ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ فائن ہے آپ کا موبائل فون بھی اچھا ہے آپ کے پاس سگنلز بھی اچھے آ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کا انٹرنیٹ صحیح سے کام نہیں کر رہا تو ایک آپ کو ٹپ دینا چاہ رہا ہوں پرو ٹپ اور وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے سروس پروائیڈر کو کال کر کے ان کی ذرا کہلیں کہ عزت افضائی کریں عزت افضائی کا مطلب یہی ہے کہ بھائی آپ ان کے آگے احتجاج ریکارڈ کریں کہ میرے انٹرنیٹ کی سپیڈ صحیح نہیں آ رہی اور آپ ان کو یہ بھی دمکی دے سکتے ہیں کہ میں اپنا موبائل نیٹورک جو ہے وہ چینج کر لوں گا اگر آپ نے میرے انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہ کی اچھا اب آپ کو سننے میں یہ بات جو ہے وہ فرضی سی لگ رہی ہوگی لیکن واقعی اس میں حقیقت ہے کیونکہ ان کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کا نمبر پیچھے سے ریفریش کر سکتے ہیں اگر ٹیکنیکلی کوئی ایشو آپ کو بیکنڈ سے فیس کرنا پڑا تو وہ کافی ذات تک ریزولف کر سکتے ہیں ان کے پاس سسٹم بقاعدہ موجود ہوتا ہے اور دوستو نمبر فائیو پر جو میں آپ کو مشروع دینا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں ہم جب بھی اپنے کسی انٹرنیٹ سروس پروائیڈر کو چوز کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو چار پانچ کمپنیز ہیں ان میں سے کسی کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں ہم کسی دوست کو کال کرتے ہیں اور دوست سے مشروع مانگتے ہیں کہ آپ کون سا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہو آپ کون سی سروس یوز کر رہے ہو تو تاکہ میں بھی وہی چوز کروں تو وہ آپ کو مشروع دیتا ہے کہ میں تو زونگ یوز کر رہا ہوں چیک کرو کہ آپ کے ایریا میں کون سا جو نیٹ ورک ہے وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں کس کی کوریز زیادہ ہے کس کی سیگنلز کی سرٹین تھ زیادہ ہے نہ کہ آپ سننی سنائی پر یا کسی سے مشروع لے کے جو یہ کام کرو کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ایریا میں وہ سیگنلز جو ہیں وہ صحیح سے آ رہے ہوں لیکن آپ کے ایریا میں اس نیٹ ورک کے سیگنلز صحیح سے نہ آ رہے ہوں کیونکہ ہمیشہ وہی نیٹ ورک کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بہت بہتر بنا سکتا اور وہ مشروع یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو اکثر ری سٹارٹ کیا کریں اکثر لوگ جو ہے اپنے موبائل فون کو مہینوں تاک ری سٹارٹ نہیں کرتے ری سٹ کی بات نہیں کر رہا ری سٹارٹ تو یہ ہوتا ہے نا کہ فیکٹری سیٹنگز پہ لے جانا ری سٹارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمپلی اپنے موبائل فون کو ٹرن آف کریں اور دوبارہ جو ہے پاور آن کر لیں آپ اپنے براوزر کی اگر ہسٹری کو اگر کلیر کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور اس کے کیشے کو بھی کلیر کرتے رہیں گے دین بھی آپ کے انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی اور دوستو نمبر ٹو پر جو ٹپ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ بھی بہت ہی امیزنگ ہے دوستو اکثر ایپس جو ہوتی ہیں وہ کسی ریگولیشن کی پابند نہیں ہوتی اور وہ آپ کے موبائل فون سے جو ڈیٹا ہے وہ اپنے سرور میں اپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں یا آپ کے موبائل فون میں ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کر رہی ہوتی ہیں جس سے نقصان ہی ہوتا ہے ایک تو آپ کا ڈیٹا ضائع ہو رہا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر آپ کی پرائیویسی کی بھی یہ ایپس دشمن ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ کے گیالی میں موجود تمام ویڈیوز اور فوٹوز کو کوئی بھی اپلوڈ کر کے اپنے سرور تک پہنچا رہی ہوتی ہے تو یہ دیفینیٹلی آپ کی پرائیویسی پر بھی ایک بہت بڑا وار ہے اور جب آپ کی بینڈویت لگاتار یوز ہو رہی کسی اور کام کے لیے تو آپ کو باقی کاموں کے لیے انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بھی کم ملے گی اس کا بڑا ایک سادہ سا جگار ہے اور وہ جگار یہ ہے کہ ایک ایسی ایپ ہے جو ریئر ٹائم میں اسی وقت آپ کو بتائے گی کہ آپ کے موبائل فون میں اس ٹائم کوئی ڈیٹا اپلوڈ یا ڈاؤنلوڈ تو نہیں ہو رہا اور انٹرنیٹ سپیڈ میٹر لائٹ کے نام سے انٹرنیٹ سپیڈ میٹر کے لائٹ کے نام سے ایک سوفٹر موجود ہے جو کہ ڈائنمک ایپ نامی ایک ڈویلپر نے انٹرڈوز کروایا جس کے 50 ملین ڈاؤنلوڈ ہیں آپ اس کو انسٹال کر کے لگاتارہ اس نظر رکھ سکتے ہو کوئی ڈیٹا جو ہے وہ ٹانسپورٹ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ڈاؤنلوڈنگ اور اپلوڈنگ تھوڑی سی بھی اگر ہو رہی ہوگی چند کبیس میں بھی ہو رہی ہوگی تو یہ آپ کو شو کرے گا اور دوستو نمبر ون پر جو ٹیپ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ کے موبائل فون پر تو جناب وہ ہے بہت زیادہ ریلائیبل نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بہت زیادہ سلو کر دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ براؤزر آپ کو بہت زیادہ ایڈز دکھا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ آپ کے انٹرنیٹ کی بینڈویت جو ہے وہ ایڈز پر لگ رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کافی حد تک آپ کے موبائل فون میں جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ بھی چورا رہا ہوتا ہے میں آپ کو ایک ہی براؤزر ریکمینڈ کروں گا جو دنیا میں سب سے بیسٹ براؤزر ہے اس ٹائم براوزنگ کے لئے اور وہ ہے گوگل کروم گوگل کروم کو میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ جنہوں نے انڈوائیڈ بنایا ہے گوگل نے بنایا ہے تو گوگل والوں کا یہ اپنا ایک براؤزر ہے گوگل کروم یہ سب سے زیادہ ریلائیبل بھی ہے یہ سب سے زیادہ فاسٹ بھی ہے اور اس لیے میں آپ تمام دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ تمام دوست گوگل کروم کو ضرور یوز کیا کریں کسی اور براوزر پر بلکل بھی ٹرسٹ مت کریں یہ بھی بتائیں کہ ان دس ٹپس میں سب سے زیادہ پسند آپ کو کونسی ٹپ آئی ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے ملتے ہیں جل نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ